اسلام علیکم میسیل فیصل شبیر کیا حال چالیں سب ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے لیپ ٹاپ پی سی پین ڈرائیو ایس ڈی کارڈ ایکسٹرنل ڈرائیو میں آپ کا بہت ہی قیمتی ڈیٹا موجود ہے کسی وجہ سے آپ کی وہ قیمتی فائلس کرپٹ ہو جاتی ہیں یا پھر آپ خود گلتی سے ایکسیڈنٹلی اپنی فائلس کو ڈیلیٹ کر بیٹھتے ہیں یا فارمیٹ کر بیٹھتے ہیں تو تب آپ کو نیڈ ہوتی ہے ایک زبردست پرفیشنل ڈیٹا ریکاوری سوفٹیر کی جو اتنی آسانی سے آپ کو ملتا نہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کرواؤں گا ایک ایسا زبردست پرفیشنل پریمیم ڈیٹا ریکاوری سوفٹیر ایسے کونٹینٹ کریٹر، فریلانسر، یوٹیوبر، ویڈیو گرافر، فوٹو گرافر، آفیس ورکر اور ایسے سٹوڈنٹ آپ اپنی کھوئی ہوئی ان قیمتی فائلز کو جس سوفٹیر کے ذریعے واپس لائیں گے، ریکاور کریں گے اس سوفٹیر کا نیم ہے وندر شیئر ریکاوریٹ اس سوفٹیر کے ذریعے آپ اپنی کھوئی ہوئی کسی بھی ٹائپ کی ویڈیوز، پکچرز، ڈاکومنٹ فائلز، آڈیو فائلز اور ہر طرح کی فائلز کو ایسی لی ریکاور کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ یہ ایک پیڈ سوفٹیر ہے لیکن آپ لوگوں کی پرسنل اور قیمتی فائلز کو ریکاور کرنے سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں اس کا لنک میں نے دے دیا ہے چلیے جانتے ہیں اسے آپ نے کیسے یوز کرتے ہیں اپنی فائلز کو ریکاور کرنا ہے جب آپ دیئے کے لنک پر کلی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا وندر شیئر ریکاوریٹ ڈیٹا ریکاوری ایکسپرٹ اور اس کو بہت بڑے بڑے برینڈز ریکاوریٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں آپ ہر طرح سے کھوئی ہوئی فائلز اور ہر طرح کے فارمیٹ میں کھوئی ہوئی فائلز کو ایزی لی ریکاور کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو فائلز ریکاور کرنے کی بہت سی ایڈوانس آپشنز ملتی ہیں تھاؤزنڈز آف فائل فارمیٹس سٹوری ڈیوائسز سنیریوز سے ہر طرح کی فائلز کو ایزی لی ریکاور کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے زیادہ لوڈڈ نہیں ہے چندی لمحوں میں آپ کے لیپٹا پیسی میں ایزیل انسٹال ہو جاتا ہے اور اسے آپ نہ صرف اپنے لیپٹا پیسی بلکہ میک بوک میں ایزیل انسٹال کر سکتے ہیں تو لینجی ونڈر شیر ریکاوریٹ انسٹال ہو کے ریڈی ہو کے ہمارے سامنے آ چکا ہے اس میں آپ کو فائل ریکاور کرنے کے لیے لوکیشنز ملتی ہیں جنہیں آپ کو ایک لیے چوز کر کے ڈیٹا ریکاوری پروسسٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپشن دیکھنے کو ملتی ہے سسٹم کریشٹ کمیوٹر یہاں سے بھی آپ اپنے ڈیٹا کو ریسکیو کر سکتے ہیں اس کے بعد نی ایس اینڈ لینکس کی آپشن ملتی ہے یہاں سے بھی آپ اپنا ڈیٹا ایزیلی ریکاور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں سیکشن دیکھنے کو ملتا ہے فوٹو ویڈیو ریسٹور اور اس میں میں دو سیکشن نظر آتے ہیں انہینسٹ ریکاوری جس پہ میں آج بات کرنے والا ہوں اور دوسری اپشن ہے آپ کی جو ویڈیو فائز پکچرز وگرہ کرپٹ ہو چکی ہیں انہیں آپ ایزیلی ریکاور کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک انہینسٹ ریکاوری کی طرف یہ میرے پاس ایک SD کارڈ موجود ہے اس میں کچھ فائز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر کے ریکاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا SD کارڈ شو ہو چکا ہے اس میں ہمارے پاس کچھ پکچرز اور ویڈیوز موجود ہیں یہ دیکھیں ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اسے ریکاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ان کو اور ہمارا ریسیکل بین بھی آلرڈی ایمٹی ہے وندر شیر ریکاوری ایٹ اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس SD کارڈ شو ہو چکا ہے سمپل ہم اس پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ نے اپنے فارمیٹ چھوز کر لینا ہے جن جن فارمیٹ کو آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ ایمپی فور کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ میری جو فائلز ڈیلیٹ ہوئی ہیں ان کا فارمیٹ ایم او وی ہے اور پکچرز تو آٹومیٹکلی ریکاور ہو جانی ہے اس کے بعد کلک کریں گے سٹارٹ بٹن پر لیں جی ہمارا ریکاوری پرسس شروع ہو چکا ہے ڈیپ سکیننگ فائل فاؤنڈز کچھ فائلیں ریکاور بھی ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کمال کی اپشن ہے مطلب آپ کی جو ڈیپ ریکاوری ہو رہی ہے اس دوران آپ اپنے فائلز کو ریکاور بھی کر سکتے ہیں جو سکین ہو چکی ہیں تو میں یہاں پہ اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو ہم چلتے ہیں فوٹوز میں ادھر فوٹوز میں یہ دیکھیں ہماری جو پکچرز ڈیلیٹ ہوئی تھی وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں پریویو لینا چاہے تو آپ پریویو بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس پریویو بھی اوکے آ رہا ہے بلکل اور اب چیک کر لیتے ہیں ویڈیو فائلز کو کہ وہ بھی اوکے آئی ہیں کے نہیں لیں جی ہمیں وہ ہماری ویڈیو فائلز بھی نظر آ رہی ہیں جو ڈیلیٹ ہو چکی تھی کسی ایک کا پریویو لے کے دیکھ لیتے ہیں تو جب آپ کی ویڈیوز اور آڈیو فائلز آپ کے سامنے آ جائیں آپ ان کا پریویو لے چکے ہیں تو ریکووری انتہائی سیمپل ہے آپ ان کو سلیک کر لیں گے جس جس فائل کو آپ نے ریکوور کرنا ہے اس کے بعد پیکچرز کو بھی سلیک کر لیتے ہیں اپنی فائلز کو سلیک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ریکوور پر یہاں پر آپ نے دیسٹینیشن جوز کرنی ہے کہ آپ کی فائلز جو ریکوور ہونے والی ہیں انہیں آپ نے سیو کہاں پر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ڈیسٹر آپ ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اور یہاں سے سی فولڈر کو سلیک کر لیتے ہیں یہ ہمارا نوی فولڈر آ چکا ہے اب آپ نے کلک کرنا ہے ریکوور پر لینجی فائل ریکووری کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کا فولڈر آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتا ہے یہ ہیں ہماری وہ ویڈیوز اور یہ ہے وہ ہماری دوسری ویڈیو فائل فول ایچ ڈی میں ریکوور ہوئی ہے کوئی کرپٹ نہیں ہوئی بلکل بھی اور پیکچرز کو چیک کر لیتے ہیں ہماری پیکچرز بھی ریکوور ہو چکی ہیں پرفیکٹلی تو اس طرح ونڈر شیئر ریکووریٹ میں اپنی کسی بھی طرح کی فائلز کو ایزی لی ریکوور کر سکتے ہیں کچھ آپشنز یہاں پہ اور بھی نظر آ رہی ہیں آپ یہاں سے فلٹر آپشن بھی چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی فائل کا سٹیٹس کیسا ہے جو آپ نے ریکوور کرنی ہے اس کی ٹائپ کیا ہو دیٹ وائز ریکووری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں سائز وائز ریکووری کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ریکووریٹ کو ٹائگ دیا ہوا تو اس کا ٹائگ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ان کے تھمنہوٹھ وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ تھمنہوٹھ کرتے ہوئے لسٹ ٹائل میں آ سکتے ہیں جس سے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس فائل کا size کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے ایک اور لسٹ ٹائل موجود ایسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح ونڈر شیئر ریکاوریٹ آپ کی اس بڑی پرشانی کو فورا ختم کر دیتا ہے جو آپ کا قیمتی ڈیٹا لوس ہونے کے بعد آپ کو فیل ہوتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سوفٹر ایک پریمیم پیڈ سوفٹر ہے تو اس کی پرائسیز بھی انتہائی معقول سی ہیں بائی نو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہے اس کے پرائس پلانز ون یئر کے لیے آپ کو ملتا ہے جسٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ڈالرز ایک کمیوٹر کے لیے لینا چاہے تو آپ کو ملتا ہے سیمیٹی نائن پوائنٹ نائن ڈالرز میں اس میں آپ فائل ریکاوری کر سکتے ہیں رپیر کر سکتے ہیں اس میں آپ کمیوٹر کریش فائل کی ریکاوری لے سکتے ہیں اور اس میں آپ ہر طرح کی فائلز کو ایزیلی ریکاور کر سکتے ہیں تو یہ ہے ونڈر شیئر ریکاوریٹ ایک بیسٹ سوفٹر آپ کی کھوئی ہوئی قیمتی فائلز کو منٹو میں واپس لانے کے لیے اس کا لنک میں نے ڈسکرپچر میں دے دیا ہے آپ اسے بلکل فری آف کاسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد جب آپ کو یہ ویلیوبل لگے تو دن آپ اسے بائی کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم